پیٹی آئی سارے وسائل سے لحظ چتھے نے معیشت کو ایسا شدید کھاؤ لگایا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے بلوے سے معیشت کو شامیہ ایک سو نوے ایرو روپیہ کا نقصان اور دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے وزیراعظم کی زیر سمدارت اجلاف میں وفاقی وزرہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے شرکت آرمی چیف جنرل سید آسف ملیر نے بھی خصوصی شرکت کی حکومت کا بلوائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیراعظم نے وزیرا داخلہ محسین اکوی کی سربراہی میں تاسک فورس قائم کر دی تاسک فورس جلاو گھراو کرنے والے فسادیوں کی نشان دہی کرے گی وفاقی پروسیکشن سرویس کو مضبوط اور افرادی قوت بڑھائی جائے گی عالی سطح اجلاس میں اسلام آباد کے لیے وفاقی انصداد فسادات فورس بنانے اور فورنزک لیپ کے قیام کی منظوری لیپ میں تحقیقات اور شواہد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اسلام آباد سے ایف سیٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استعمال کرنے کا بھی فیصلہ پی آئی اے کے تیارے پھر سے یورپ کی فضاؤں میں اڑنے کو تیار یورپ نے پی آئی اے کی پروازوں پر پبندی ختم کر دی یورپی کمیشن اور یورپی ایر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے قومی ایرلائن کو فلائٹ آپریشن کی اجازت آیاسہ نے خط لکھ کر وزارت ہوا بازی اور پی آئی اے کو بازابتہ آگاہ کر دیا وزیراعظم کا پبندی اٹھائی جانے کا خیر مقدم کہا یہ پاکستان کی کامیاب پولیسیوں کا مظہر ہے پابندی اٹھنے سے پی آئی کی ساکھ مستحقم ہوگی اور مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا پاکستانی اب اپنی ائرلائن میں یورپ کا ہوائی سفر کر سکیں گے وزیر دفاع خاجہ صرف بولے ایپی ٹی آئی دور میں ایک وزیر کی غیر ذمہ ترانہ بیان کی وجہ سے پابندی لگی وزیراعظم کی قیادت میں پوری ٹیم اور سیول ایوییشن نے بہت محنت کی چار سال لگے اب جا کر کامیابی ملی پابندی اٹھنے سے پی آئی کی نجکاری کے عمل میں فائدہ ہوگا امید ہے برطانیہ اور دیگر ممالک بھی پابندی اٹھا لیں گے چیف ایگزیکٹی آفیسر پی آئی کے ہواباز سے جڑے تمام داروں کو مبارک باد ائر وائس مارشل آمر حیات نے کہا چار سال میں ہمارے مختلف آرڈٹس ہوئے یورپی یونین ائر سیفٹی کے میار پر پورا اترنا ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے ڈی جی سیبل ایوییشن نادر ڈار نے یورپی یونین سیفٹی کے فیصلے کو تاریخی کامیابی قرار دے دیا کہا یہ وزیراعظم وزیرہ ہوابازی اور سیکٹری ایوییشن کے تعامل سے ممکن ہوا موثر حفاظی نگرانے کے لیے سب نے انتک کوشش کی گورنر راج لگانے کی دھمکیاں نہ دو جسے گورنر راج لگانے کا شوق ہے پورا کر لے وزیراعلا خیبر پکتوخہ کا سبائی اسمبلی سے خطا بولے ہم کرسیوں والی نہیں گورنر راج لگانا ہے تو لگاؤ اپنے لیجر کی رہائی کے لیے پر امد احتجاز کیا حکومت نے مظالم دھائے ملک کو جس جانب لے جا رہے ہیں بڑا نقصان ہوگا ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کر کے دم لیں گے سپیکر بابر سلیم کی زیرے صدارت خیبر پکتوخہ اسمبلی کا اجلاس راہ سات بجے کے بجائے نو بجے کے بعد شروع ہوا موضانہ فضل الرحمان کی خیبر پکتونخواہ میں گورنر راج لگانے کی مخالفت پی ٹی آئی کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا مشورہ بھی دے دیا رحم یارخواہ میں گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جیوائی نے کہا گورنر راج جمہوریت کے منافی ہے لیکن ناغذیر حالات میں لگایا جا سکتا ہے ملک میں انار کی کسے بھی مسئلے کا حل نہیں شفاف الیکشن ہونے تک صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی حکومت دوبارہ الیکشن کروائے تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آئے اور ملک کے سمت درست کریں گورنر کیپی فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی صورتحال پر پانچ دسمبر کو ایٹی سی بلاری دیگر سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت اے این پی کے صدر ایمل ولی نے دعوت قبول کر لی فیصل کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی نے کپی کو دہشتگردوں کے حوالے کر دیا صوبے میں آخرگی ہے اور صوبائی حکومت حسن آباد پر شرحائی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کپی میں دو حکومتیں چل رہی ہیں ایک حکومت جی فیکٹو وزیرعالہ چلا رہی ہیں گورنر کی وفاقی حکومت سے صوبے کی صورتحال میں جزرسکوی لینے کی دخواس صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمن ولی نے تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت کر دی بولے نو مئی اور چوبیس نومبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواز ہیں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں اس سے صرف انا اور زد پوری ہوگی صوبے کی وزیرعالہ اور مجھ پر حملہ ہوا چیپ جسٹس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اپیل بولے خیبر پکتوخواں میں گورنر راج قابلے کو بول نہیں شہباز شریف سننے یہ پکتونوں کی سرزمین ہے نگلنے کی کوشش کی تو نسلیں یاد رکھیں گی ویڈسٹر گوھر کا کہنا تھا ہم جب بھوری سوچ رکھتے ہیں اس لیے کسی کو تخریب کار اور قاتل لیک نہیں کہا مطالبات کے لیے تحریک جاری رہے گی اگلا لاحے عمل بانی پی ٹی آئی سے مشابرت کے بات دیں گے معورے خصوصی خبر پکتونخواں مشال یوسف زئی کو حدے سے ہٹا دیا گیا وزیرعالہ کے پی آلی منگنڈا پور نے مشال یوسف زئی کو ہٹانے کی منظوری دے دی سمری چیف سیکرٹی کو ارثال کر دی گئی مشال یوسف زئی کو اگز دوہزار چوبیس میں بھی سوائی کبینہ سے باہر کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کور کمیٹی سے بھی فارق کیا گیا مشال یوسف زئی کی آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس کو بطور معاون خصوصی وزیرعالہ خبر پکتونخواں بحالی ہوئی تھی چیمپنس ٹافی پر آج سی سی بورڈ میٹنگ آج پھر ہوگی ورچول میٹنگ دس سے پندرہ منٹ چاری رہی تمام بورڈ میمبران شریک ہوئے جیرمین پی سی بی موسیل نکوی نے پاکستان کی نمانکی کی پاکستان ہائیبر مارڈل پر چیمپنس ٹافی نہ کروانے کے موقع پر قائم ذرائع آئی سی سی کے مطابق معاملے کے حل کے لیے مختلف تجاویز سے رہوار ہیں امید ہے کوئی حل طلب فارگولہ نکل آئے گا ادھر چیرمین پی سی بی کی دبائی میں اہم حلقات ہیں سی ایو آئی سی سی اور دیگر حکام سے بلے پاکستان کے واسے موقع سے آگاہ کیا موسیل نکوی نے کہا زخم سہلیں گے اپنی دیزتی برداشت نہیں کریں گے بھارت کے سابق رکیٹرز کے لیے پاکستان کا دولہ آج بھی یادگار بھارتی کرکیٹرز نے یادے تازہ کی سابق بھارتی کپتان سورف گنگولی کا کہنا ہے کہ انڈیا کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے وہاں بہت پیار ملتا ہے ورندر سے احباق اور ہربجن بولے کہ پاکستان میں ان سے کسی نے شوپنگ کے پیسے نہیں لیے ایم ایس دھونی بھی پاکستانی کھانوں کے مددہ والا جی کو پاکستانی فینس کی صدائیں آج بھی یاد ہیں ملک کی ذر مبادلہ کی بچت کے لیے یا ہم اور ٹھو سکتام ایک اور آئی پی پی کا حکومت سے معاہدہ ہو گیا وزیر طوانائی اویس لغاری کا کہنا ہے بیگاس کے پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہم نے آئی پیس کو بتایا ہے اتنی مہنگی بجلی نہیں خرید سکتے آئی پیس سے نظر سانی معاہدوں کے بعد بجلی پانچ روپے تک مزید سستی ہوگی چھبیس روپے کا یونٹ خطے کے کسی ملک میں نہیں عوام بہت جلد اعلان ہوتے دیکھیں گے کہ حکومت بجلی نہیں خریدے گی اب معاشی صورتحال مستحقم ہے کرانٹ اکاؤنٹ دو سو ملین ڈالر سلپرس ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کہاتے ہیں حکومت کے مقامی کرزے پینتالیس فیزد ہیں جو خطے کے موالے کے مقابلے میں زیادہ نہیں ذریعہ موالدہ کے زخائر بارہ اربڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں پاکستان کی بینکاری سنت ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے بینک ڈپارس نے دو سال میں بائیس فیصد سے بڑھ کر چھبیس فیصد کا اضافہ ہوا اور بینکوں کو بزنس موڈل بہتر کرنا ہوگا ٹرائمیسٹر کی اس وین کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ڈسین کیا ہے اور اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس ڈسین کو کرنے میں کامیاب ہو جائے ہم لاہور چیمبر کے پلاتفارم سے اس سٹیٹمنٹ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں گورنمنٹ کو آن پرائیوٹائزیشن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ادارے بہت ایک سفید ہادی کی طرح ملک کو کھائے جا رہے ہیں یہ بجائے اس کے کہ ہم پہ بوجھوں یہ ہمارا پاکستان کا ملک و ملک کا ریوینیو کا ذریعہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آئے اور بزنس کرے گورنمنٹ چیزوں کو فسیلیٹیٹ کرے بزنس کو پرموٹ کرے یہ گورنمنٹ کا کام ہے نہ کہ گورنمنٹ آ کے ڈائریکٹ بزنس میں انوال ہو جائے تاجیروں نے وزیر آزم شہباز شریف کے کاروبار کو نیجی شعبے کے حوالے کرنے کے بیان کی حمایت کر دی کہا دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں بھی نیجی شعبہ ہی کاروبار کرتا ہے ریلوے پی آئیے اور سٹیل مل جیسے اداروں کو منافع بخش بنانے کے لیے نشکاری ضروری ہے موسیقی